نوستے دوستو چاچا گئے پردیس تو چاچی نے بھتیجے کو کر لیا سمبند بنانے کے لیے راجی چاچا کو جب لگی خبر تو اپنی پتنی سے ہی کروا دی اپنے بھتیجے کی سادھی دوستو ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک 45 سال کی مہلہ اور ایک 12 سال کی لڑکے کی جبردستی سادھی کروای جا رہی اور دوستو جس کی سادھی کروای جا رہی ہے وہ سہدر چاچی اور بھتیجہ اور دوستو اس لڑکے کی سادھی خود اس کے چاچا اپنی پتنی سے کروا رہا ہے جو کی اس کی سہدر چاچی ہے اور دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسپشت سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سادھی جبردستی کروای جا رہی ہے کیونکہ جہاں پر خود چاچا ان دونوں کی سادھی کروا رہا ہے اور ویڈیو میں پیچھے دیکھئے کہ لاتھی لے کر کے بہت سارے گرامین موجود ہیں جو اس لڑکا کو ڈرا دمکا رہے ہیں اور دونوں کی جبرند سادھی کروا رہے ہیں پہلے تو یہ جیمالہ کا سین دیکھئے جس میں چاچی اپنے بھتیجے کے گلے میں مالا ڈال رہی ہے جس کے بعد بھتیجہ بے من ہو کر کے اپنے چاچی کے گلے میں پھیک کر کے مالا پانا رہا ہے اور دوستو جب اس طرح سے جیمالہ کروا دیا جاتا ہے تو پیچھے لاتھی لے کر کے کھرا ایک سکس بولتا ہے کہ سندوردان کرواؤ اور سندوردار کروانے کے لیے مہیلہ کو پہلے جمین پہ بیٹھاؤ کیونکہ عاموما جب سندوردان ہوتا ہے دوستو منڈا پر تو مہیلہ بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور کھرا ہو کر کے اس کا ہونے والا پتی اس کے مانگ میں سندور بھرتا ہے اسی طرح اس مہیلہ کو نیچے بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور مہیلہ جب نیچے بیٹھ جاتی ہے تو پھر لرکا کو پھر سے دھمکی دیا جاتا ہے اس کے بعد لرکا بے من ہو کر کے اپنے چاچی کے مانگ میں سندور ڈالتا ہے اور دوستو جو سندور ڈالنے کا طریقہ ہے وہ دیکھئے کہ اس طرح سے پھیک کر کے سندور کو مانگ میں ڈال رہا ہے اور دوستو ان سم نظاروں کے بیٹھ دیکھئے کہ چوکی پر ایک مہیلہ بے سود ہو کر لیٹی ہوئی ہے یہاں اس لرکے کی ماتا ہے جو بے بس ہے کیونکہ اس کے سامنے میں ہی اس کے بیٹے کی ساتھ ہی اس کے گوتنی سے کروائی جا رہی ہے اور یہ لاچار ہے اور اپنے بیٹے کو یہ بچا نہیں پا رہی ہے اسی لئے یہ سب نظارہ دیکھ کر کے اس کا ماتھا گھوم گیا اور یہ چوکی پر بے سود ہو کر پری ہوئی دوستو یہ پورا معاملہ پورنیا جلے کے بنمنکی تھانہ چھتر کا ہے جہاں اس لڑکے کا چاچا نوکری کرنے کے لیے پنجاب میں رہتا تھا اور پنجاب میں رہ کر کے مہینوں تک نوکری کرتا تھا کام کرتا تھا جس سے پریوار کا روجی روٹی چل سکے لیکن اسی دوران اس کی چاچی اور اس لڑکے کا پریم سمبند ہو جاتا ہے جس کی سوچنا گاؤں کے ہی ایک ویکتی کے دورہ اس کے چاچا کو دے دی جاتی ہے جو پنجاب میں رہتا ہے اور سوچنا ملنے کے بعد اس کا چاچا گاؤں آ جاتا ہے اور پھر موقع کے تلاش میں رہتا ہے اور ایک دن رنگے ہاتھ اپنی پتنی اور اپنے بھتیجے کو عویت سمبند بناتے ہوئے پکر لیتا ہے اور دوستو جب دونوں کو عویت سمبند بناتے ہوئے پکرتا ہے تو چاچا کا خون کار لٹتا ہے پہلے تو جم کر کے دونوں کی مار پٹائی کی جاتی ہے پھر گرامینوں کو بتایا جاتا ہے اور پھر پورے گاؤں کے لوگ جھوٹ کر کے لاتھی دنڈا لے کر کے ان دونوں کی جبردستی سادھی کروا دیتے ہیں حالانکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ اس سادھی کا بیرود کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام ہوا یا بہت ہی گندہ کام ہوا ہے اس طرح سے پیتالیس سال کے چاچی اور بارہ سال کے باتیجے کی سادھی نہیں کروانے تھی اگر دونوں میں کوئی گلت سمنتا گلت کام کیا تھا تو اس کا ایک طریقے سے سزا دینا چاہیے تھا لیکن اس طرح سے جو سادھی کروائی گئی ہے اس سے سماج میں گندگی پھیلے گا اور دوستو یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے آدھار پر پورنیا کے ایس پی صاحب نے ماملے کو سنگیان میں لیا ہے اور کہا ہے کہ ماملے میں ایفائر درز کر لی گئی ہے اور پورے ماملے کی چھان بھی ان کی جا رہی ہے جو بھی سادھی والے پرکرن میں دوسی ہیں سبھی پر کٹھوڑ سے کٹھوڑ کانونی کاروائی کی جائے گی بھٹھوڑ سے کٹھوڑ کے لی گئی ہے اس کی طرف سے کٹھوڑ سے کٹھوڑ کے لی گئی ہے یا رہا مچندر کی جائے ملاہ حتے ہے ہے یہ سندھوڑ دھائی سندھوڑ میں دیا گھر باتو 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 سنگیان میں آنے کے بعد اتکال انمنڈل پولیس پزادیکاری اب انمنکی کو اس پہ جانچ کر کے اگریتر کاروائی کرنے کا نکجیس دیا گیا ہے اور ہم بھی اس پہ آگل کاروائی کر رہے ہیں